السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بریلی شریف درگاہِ آلہ حضرت سے حضور تاج الشریعہ کے بیٹے حضرت علامہ مولانا مفتی عزد رضا خان صاحب قبلہ کا بہت بڑا بیان آ چکا ہے حکومت وقت کا حافظ ملت کے چمن پر بلڈوزر چلانا اسلام کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پر کے فیملی کالونی کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر نیکی کوشش ہندوستان کی جمہوریت سے کھلوار ہے ہندوستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت کابول والا ہے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہبی قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے ہندوستان کے آئین ہر ایک کو آزادی سے جینے کا حق دیتا ہے مگر چند برسوں سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ متعصب ذہنیت رکھنے والے افراد ہندوستان کے امن کو تباہ کرنے پر طولے ہیں اور خوف اور دہشت کا ماحول ہندوستان کے اندر قائم کیے ہوئے ہیں اسی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی لڑائی ہو رہی ہے حضور مفتی عزد رضا خان صاحب قبلہ کا یہ پیغام بہت بڑا ہے مگر میں آپ کو مختصر میں بتا دوں حضور عزد میاں خان صاحب قبلہ نے یہ پیغام دیا ہے اور حضرت علامہ مولانا مفتیز زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ محدث کبیر صاحب قبلہ نے بھی یہ پیغام دیا ہے یقینا بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت اپنے بلڈوزر کے ذریعے مدارش کو گرا رہی ہے مسجد کو گرا رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے حضور عزد میاں صاحب قبلہ کا کہ اس طرح کے تمام حالات پر کنٹرول کیے جائیں اور جو دہشت گردی ہندوستان کے اندر پھیلائی جا رہی ہے اس کو روکا جائے یقینا یہ بالکل غلط ہے ہندوستان کے اندر ہر ایک مذہب والے کو اپنے مذہب کے قانون کے حساب سے جینے کا ادھیکار ہے اگر کوئی چاہے کہ مسلم بھی ہندووں کے قانون سے جیے چلیں اور ہندو بھی مسلمانوں کے قانون سے چلیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہندوستان آزاد ملک ہے جیسا چاہے اس کے اندر رہ سکتے ہیں مگر ان لوگوں کو اس ہندوستان کے اندر رہنے کا بالکل ادھیکار نہیں جو لوگ ہندوستان کے قوانین سے کھلوار کرتے ہیں اور ہندوستان کے جمہوریت کو پامال کرتے ہیں اور ہندوستان کے جو قوانین ہیں ان کو جو ہے پس پشت ڈالنے کے بعد یہ لوگ اپنے زہریلے بیان دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے جو لوگ چاہے ہندو ہو یا مسلمان جو لوگ اگر دیش کے خلاف بولتے ہیں یا پھر ایسے بیان دیتے ہیں کہ جو اس سے لڑائی پیدا ہو تو یقیناً ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر لینا چاہیے یہ حکومت سے بھی اپیل ہے اور پرساشن سے بھی اپیل ہے حضور ازجد میاں صاحب قبلہ کا یقیناً یہ بیان ایک تو اشرفیہ پر جو یہ بلڈوزر چلا ہے اشرفیہ کی ایک بلڈنگ پر تو یقیناً یہ بالکل غلط ہے اور قابل مضمت ہے اسی لئے آپ تمامی لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے مدارسوں کے حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے